دوستوں آئیلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کوالیفائیر مخابلہ کھیلا گیا ہے جہاں آئیلینڈ کی ٹیم نے بڑی آسانی سے اس میچ کو اپنے نام کر لیا وہی ہار کے بعد ویسٹ انڈیز کے سب ہی کھلاڑی رو پڑے تو وہی ٹیم کے کوچ فل سیمنز کو کافی زیادہ غصے میں دیکھا گیا اور میچ کے بعد انٹرویو میں ویسٹ انڈیز کے کپتان نکولس پوراں رو پڑے یہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں کہا جاتا ہے کہ کرکٹ انش چتہوں کا کھیل ہے اس کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑی سی بڑی ٹیم ہار سکتی ہے اور جس ٹیم کو کم آکا جاتا ہے وہ جیت سکتی ہے کچھ ایسا ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار بائس کے گیارویں میچ میں ہوا دو بار کی ٹی ٹوئنٹی چیمپئن ویسٹ انڈیز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے ہوبارٹ میں ہوئے مقابلے میں آئرلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو نو وکٹوں سے ہرا دیا اس ہار کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا اس ٹورنمنٹ میں سفر سماپت ہو گیا ہے وہیں آئرش ٹیم سوپر ٹوئنٹی ورلڈ میں پہنچ گئی ہے دوستو ویسٹ انڈیز کی ہار کی وجہ اس کے بلے باز اور گینباز رہے پہلے بلے بازوں نے بیس ہور میں محض 146 رن بنائے اور اس کے بعد آئرلینڈ کے بلے بازوں نے ونڈیز گینبازوں کی جم کر دنائی کی 147 رنوں کے لقشے کے جواب میں آئرلینڈ کو ویسٹ فورٹک شروعات ملی پاول اسٹرلنگ اور کپتان بلبرنی نے پہلے وکیٹ کے لیے 45 گیندوں میں صرف 73 رن جوڑے پاول اسٹرلنگ اور کپتان بلبرنی نے پہلے وکیٹ کے لیے 45 گیندوں میں 73 رن جوڑے دونوں نے تابرطور بلے بازی کر ویسٹ انڈیز کو میچ سے ہی بار کر دیا اس کے بعد وکیٹ ٹیپر ٹیکر نے بھی آتے ہی تابرطور ہٹنگ کی اسٹرلنگ نے میچ 32 گیندوں میں 8 شدک پورا کیا اور ٹیم کو احتیاسی جیت دلا کر سوپر ٹویل میں انٹری دلا دی آپ کو بتا دیں آئرلینڈ نے اپنا پہلا ہی میچ زمباوے سے گوایا تھا لیکن اس کے بعد اس ٹیم نے لگتا دو میچ جیت کر سوپر ٹویل میں انٹری کر لی ہے وہیں ویسٹ انڈیز نے اپنا پہلا میچ سکوٹ لینڈ سے گوا دیا تھا اس کے بعد اسے زمباوے سے جیت ملی لیکن اپنے آخری اہم میچ میں اسے آئرلینڈ نے کراری مات دے کر اس کا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ سے سفر سماپ کر دیا ہے دوستو اس ہارڈ نے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ کپتان نکولس پورن کا بھی دل توڑ دیا ہے جو میچ کے بعد اپنے آنسو روک نہیں پائے ہار کے بعد سبھی ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کافی زیادہ ایموشنل نظر آ رہے تھے پوراں کافی شوق تھے وہیں جیسن اولڈر ارلزاری جوزف اور انے کھلاڑی کافی زیادہ بھاوک ہو گئے تھے ویسٹ انڈیز کے کوئی ڈگاؤٹ میں بیٹے کافی زیادہ غصے میں دیکھ رہے تھے اور بھلا کیوں نہ ہو ایسا پہلی بار ہوا ہے جہاں کسی ٹیم نے ٹروفی جیتی ہو اور وہ ٹیم سوپر ٹویل میں کالیفائی نہیں کر پائی ہو وہیں دوستو اس میچ کے بعد ویسٹ انڈیز کے کپتان نکولس پورن نے کہا کہ انہوں نے اپنے پردرشن سے ٹیم اور فینس کو نراش کیا ہے ہر کے بعد پوراں کافی بھاوک نظر آ رہے تھے ٹیم کے باقی کھلاڑی انہیں سمجھاتے ہوئے دکھائی دئیے جب میچ پریزنٹیشن کے لیے انہیں بلائے گیا تو ان کی آنکھوں سے آسو صاف نظر آ رہے تھے انہوں نے بھرے ہوئے گلے سے کہا یہ مشکل سمیں ہے ہم نے پورے ٹورنمنٹ میں اچھی بل لبازی نہیں کی ایک اچھی پچ پر اگر ہم کیول 145 رن بناتے ہیں تو ہمارے گنبازوں کے لیے میچ بچانا مشکل ہو جاتا ہے یہ شروعات سے ہی ہمارے لیے چناتی تھی تو دوستوں آپ کے حساب سے ویسٹ انڈیز اس ورلڈ کپ سے باہر کس وجہ سے ہوئی ہے نیچے کمنٹ ضرور کریں